موسیقی نوشکار سواگت آپ کا ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں جس ٹریلر کے بارے میں وہ ہے دو دونی پنچ میں نے بریک پہ جانے کے پہلے کہا تھا کہ میں اس کی ایسی فلم گیا رہے ہیں بتاؤں گا جو میرے خیال سے پورے ہندوستان میں جس کی اپیل ہوگی وہ یہی فلم ہے فلم جو ہے ایک ایسے لیول پر بنائی گئی ہے جہاں پر آپ اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جب ٹیزر آیا تھا تو آپ کو تھوڑا بہت اس فلم کے بارے میں اندازہ ملا تھا اور اب جو ٹریلر آیا ہے تو فلم کی جو پوری کہانی ہے جو سیٹ اپ ہے اس کو کرسٹل کلیر کر دیا گیا ہے مووی جو ہے یہ بات کر رہی ہے ایجوکیٹڈ آنیمپلوئیڈ یوتھ کے بارے ایسے پڑھے لکھے جو بیروزگار جوان ہیں جو اس بات سے بہت زیادہ خفا ہیں کہ جو سکول سے پڑھ کر کے وہ نکلے ہیں وہ ان کو نوکری نہیں دلا رہی امرت مان نے وہی رول کیا ہے جس میں وہ ایجوکیشن سسٹم کے برو دھلڑ رہے ہیں وہ جو ایجوکیشن سسٹم اسے بولتا ہے کہ بھائی جو میں نے انویسمنٹ کیا ہے اپنا پڑھائی کے اوپر وہ مجھے لوٹا دیجئے کیونکہ یہ آپ نے ریٹرن نہیں دیا انویسمنٹ جو سکول کے ایجوکیشن کے سسٹم کے لوگ ہیں جو ایجوکیشن سسٹم کے لوگ ہیں جو ایجوکیشن سسٹم کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف یدھ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کبھی آج تک ہوا نہیں ہے بہت ہی گمبیر وشاہ ہے ڈیریکٹر ہیری بھٹی نے بہت ہی اچھے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے عام طور پر جب آپ کڑوی گولی کھلاتے ہیں تو اس کے اگل وگل چینی کا لیپ یا شہد کا لیپ لگا دیا جاتا ہے یہ کچھ اسی قسم کی چیز ہے میں نے ابھی ایک اور فلم کے انہیں بات کی دی کچھ دے پہلے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ڈرنگز کے میسیج کو جو ہے دیا جا رہا ہے لیکن فلم کو جو شگر کوٹ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے اسے ایڈلٹ کومیڈی اسی طرح سے یہ فلم ہے جہاں پر بہت ایک ایمپورٹنٹ میسیج دیا جا رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں لیکن اس کا جو پریزنٹیشن کیا گیا ہے وہ بڑے ہی میٹھے طریقے سے کیا گیا ہے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ کو سارے آنسر غلط دینا ہے یہ اس طرح کے جو تمام چیزیں جو یہ لکھت کی جو سوچ ہے اس کو آپ کو داد دینا ہوگا کہ کہاں سے اس طرح کا ایک سسٹم نکل کے آیا کہ بھائی ایسا کنٹیسٹ کرایا جائے جہاں پر سٹوڈنٹ اگر ایک بھی صحیح جواب دے دیتا ہے تو سکول جیت جاتا ہے اب یہ بڑا اچھا لگے گا دیکھ کر کے کہ کس طرح سے یہ پورا سٹ اپ چلتا ہے میں اس فلم کو میں یہی بولتا ہوں ہمیشہ کہ اس طرح کی جو فلمیں ہوتی ہیں ان کو بہت وائیڈ ریلیز ملنا چاہیے ایک کیلڑا میں بیٹھا ہوئے بیکتی یا ایک کنڈناٹکا میں بیٹھا ہوئے بیکتی یا ایک آندھرا میں بیٹھا ہوئے بیکتی ایسا تو ہے نہیں کہ ان سمسیاں سے افغت نہیں ہے یا یہ سمسیاں ہیں ان کی جیوان میں نہیں سبھی جو سکول جو پڑھا رہے ہیں جو کالج جو پڑھا رہے ہیں اس کے اور جو جیوان میں چاہیے ہوتا ہے نوکری پانی کے لیے اس کے بیچ کی جو کھائی ہے اس سے سبھی افغت ہے جب بچہ کالج سے نکلتا ہے اور نوکری کرنے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس نے کالج میں سیکھا ہے وہ اپیوکت نہیں ہے وہ اچت نہیں ہے اتنا نہیں ہے جتنا کی چاہیے ایک ایمپلائر کو ایک نوکری دینے والا وقتی جتنا گیان کھوچتا ہے آپ سے اتنا گیان سکول یا کالج آپ کو دیتا نہیں یہی اس فلم کا میسیج ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ اس میسیج کو اتنے میٹھے طریقے سے دیا گیا ہے کیونکہ کئی بار ہم جیون میں ایسے موقع پر پہنچتے ہیں جہاں ہم ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں جہاں ہم سوچتے ہیں اپنے ایڈگیشن سسٹم کو بارے میں بھی تو ہم تھوڑے ڈپریسٹ ضرور ہوتے ہیں اور یہ فلم اس ڈپریسٹ کو بھی جو ہے ایک مزاہیہ طریقے سے آپ کو دکھاتی ہے میں آشا کرتا ہوں کہ یہ فلم بہت اچھی چلے گی میں آپ سے یہ ونتی بھی کرتا ہوں کہ یہ جب کاریکرم سماپت ہو جائے ہمارا ابھی تین چار بریک باقی ہیں اس کے بعد جب اس کاریکرم کو میں سماپت کروں تو آپ جائیں اور جا کر کے اس فلم کا ٹریلر یوٹیوب پر دیکھیں پھر اگر تب تک ابھی ترنت تو نہیں ہو پائے گا لیکن میرے خیال سے کل پرسوں تک یہ ویڈیو پہنچ بھی جانا چاہیے یوٹیوب کے اوپر تب آپ آ کر کے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا آپ کی کیا وچار ہے ایڈیوکیشن سسٹم کے بارے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایڈیوکیشن سسٹم پورا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی فلموں سے کوئی انتر پڑے گا بھارت کے سماج بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سینما صرف جہاں سینما نہیں ہوتا کئی بار سینما میسیج اور کئی بار سینما جاگریتی کا کیندر بھی بناتا ہے میں انپرم سے نا یہ ٹوڈیس اور میں آشا کرتا ہوں کہ ابھی میں چھوٹے بریک کے بعد جب لوٹوں گا تو آپ کو وہیں پاؤں گا جہاں آپ ہیں کہیں جائیے گا مت انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بہت سارے اچھے ایڈوٹیز میں بھی دیکھنا چاہیے آدمی کو نانیبا